ڈلی میں گلی کے ذائقوں کا جب بھی ذکر ہوگا تو اس میں چھولے کلچے کا نام ہمیشہ اول درزے پر رہے گا اور اگر آپ نے ابھی تک مایہ پوری کے چھولے کلچے کا ذائقہ نہیں چکھا تو آپ نے ابھی تک چھولے کلچے کھائے ہی نہیں ہمیں گلی کے چھولے کلچے کا ذائقہ نہیں چکے دھوان دھار ہونا چاہیے آج دیکھ لیتے ہیں چل کے میں آج کی کہانی کا سوتردھار سنجیف تھمن آج پہلی مرتبہ وہاں جا رہا تھا جہاں دکان کا نام کسی شخص کے نام پر نہ ہو کر اس جگہ کے نام پر تھا آپ سبی کا استقبال ہے یہاں پہنچ کر دیدار ہوئے اس پیپل کے پیڑ کے جو کہ یہاں کی ایک خاص پہچان ہے یہ جگہ مایہ پوری فیمس کلچے بلکل ڈی ڈی موٹرز مایہ پوری کے پاس ہے پہلی نظر میں تو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ مایہ پوری انڈسٹل ایریا نے ایک شدید ذائقہ اپنے میں سمیٹ رکھا ہے ان کی یہاں دو دکانے ہیں ایک بائیں طرف جہاں پہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں اور دائیں طرف جہاں پر آپ اپنی پلیٹ لے کے آرام سے کھا سکتے ہیں مجھے دیکھتے ہی کرن نے مجھے دکان کے اندر آنے کی دعوت دی جسے میں نے جلدی سے قبول کر لیا دکان میں ایک تواہ ہے جس میں باری باری سے کلچے اور چھولے دونوں تیار کیے جاتے ہیں اور یہ پگلتا ہوا مکھن بیان کر رہا تھا کی تواہ پوری طرح سے گرم اور تیار ہے اپنے اس ذائقے دار روحانی سفر کے لیے جسے کلچے اور چھولے کی شکل میں پروسا جاتا ہے یہ تیاری ہو رہی ہے مسالہ مکسچر بنانے کی جو کی ایک موٹی پرت کی طرح کلچے پر چڑھایا جاتا ہے اور اس میں پیاز کا بے انتہا استعمال ہوتا ہے انگریزی میں ایک کہاوت ہے اور کرن کا اس اندازے سے بے پرواہ ہونا کہ کتنوں کا بن جاتا ہے دکھاتا ہے کہ شفا کا ہنر اور برکت کی رحمت دونوں ہی ہیں ان کے پاس یہ ہے یہاں کے سردے سروا کرن جی جو اس کو دیتے ہیں کرن میں کوئی سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ لوگ اکثر جو ہے اپنے نام سے دکان کا نام رکھتے ہیں آپ نے جو ہے مائپوری کے نام سے رکھا ہے کوئی خاص بات نہیں کوئی مائپوری کے اندر کام ہی کر رہے ہیں مائپوری کے نام سے صرف رہی ہے آپ نے مطلب اپنی کرم بھومی کے نام سے اس کو جو کیا ہے بہت بڑی ہے اب باری تھی اس پیاز کے جکھیرے میں مسالے ڈالنے کی اور کرن نے اپنے نپے تولے ہاتھوں سے مرچ گرم مسالہ اور نمک ڈالنا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ چھولوں کی پیکنگ بھی بدستور جاری رہی تاکہ جیسے ہی کلچے تیار ہو جائیں ان کو چھولوں کے ساتھ گرہکوں کو پروس دیا جائے اگلا اہم قدم تھا اس مسالے کو ہلا کر بلکل ایکسہ کر دینا تاکہ نمک مرچ اور گرم مسالہ اچھی طرح سے پیاز پر چڑ جائیں توے کی تپش نے بھنے ہوئے پیاز اور مسالوں کی خوشبو سے بحول کو سرابور کر دیا تھا یہ جو مسالے کی انہوں نے دھونی رمائی ہے یہاں پہ یہ ریلی نیکس لیول ہے دستر خان کے ایک مجھے ہوئے کاریگر کی طرح کرن نے کلچوں کو تانش کی گھڑی کی طرح فہرا کر مسالے کی گھیرہ بندی شروع کر دی اور بڑے ہی کرینے اور سلیکے سے گلائی میں توے کے اوپر رکھنے لگا اور جس کا تیار ہونے کا بے سبری سے لوگ انتظار کرتے نظر آ رہے تھے مسالے کو ایک بار پھر سے ہلا کر دھنیے سے کلچے اور چھولوں کی سجاوٹ کر دی گئی اور ساتھ ہی الیومینیوم فائل کے پہلے سے کٹی ہوئی پرتے نکل آئیں پیکنگ کے لیے اب مسالہ پوری طرح سے تیار تھا اور اب باری تھی اس مسالے کو کلچوں میں لپیٹ کر رکھنے کی کلچوں کو مسالے میں اچھی طرح سے لپیٹ کر اوپر نیچے کیا گیا تاکہ مسالہ ان کلچوں میں اچھی طرح سے رچ بس جائے اب سب کچھ تیار تھا تو اب پیکنگ کی باری تھی جو لوگ صرف پیک کروانے آتے ہیں ان کو کلچے میں مسالہ لپٹا کر ہی دیا جاتا ہے پیکنگ کے بعد ام نمبر تھا وہاں پر کھانے والوں کا جن کی پلیٹ تیار ہونی شروع ہو گئی تھی لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور تبے پر سمان کم پڑ گیا تھا لوگ کافی بسبر ہونے لگے اور پہس اور چھڑپ تک کی نوبت آگئی اور اگر آپ سوچ رہے ہیں اتنا خوش گوار دھوا جاتا کہاں ہے تو یہ ہے ان کا ایکزاوسٹ فین کم چمنی کلچوں کے بعد باری تھی اب چھولوں کی جو صرف ابلے ہوئے رکھے ہوئے تھے نیلے ڈرم میں سے نکال کے ان کو کاؤنٹر پہ رکھ دیا گیا پیاز کا یہاں بھی ہونا لازمی ہے اس پر بٹر اور کٹے ہوئے ٹاماٹر ڈال کر بھوننا شروع ہوا کڑچی برابر چلتی رہی کبھی مسالے میں اور کبھی چھولوں میں اور پھر کرن نے تھوڑی دور پڑے لال ڈرم میں سے ایک پانی نکالا جس کو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ ادرک ہینگ اور مسالوں کا پانی ہے اب تھوڑی دیر میں مسالہ ہلانے کے بعد دھنیے سے اس کی ڈریسنگ کر دی گئی اور ایک کے بعد ایک یہاں پہ نمک، مرچ، گرم مسالہ سارے مسالے ڈالتے گئے اور پھر ایک بار ہلا کر اس کو رکھ دیا گیا اب مسالے ڈالنے کی باری تھی چھولوں میں نمک، مرچ، گرم مسالہ سارے چھولوں میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے گھومانے کی تیاری شروع کر دی اور اس کو گول گول گھومایا گیا ایک دانہ باہر نہیں گرا یہ کرن کی کاریگری ہے دیکھنے والی صرف اوپر تین چار انچ نظر آ رہے تھے اڑتے ہوئے طوے پر رکھا مسالہ اچھی طرح سے ہلا کر دوبارہ بھوننے کے لیے اس کو رکھ دیا گیا اور اب چھولے کا پتیلا اس طوے پر اڑیل دیا گیا سمان زیادہ ہو گیا تھا طوے سے اس لیے اس کو بڑی صفائی سے گولائی میں پتیلے میں واپس ڈال لیا گیا اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کیا گیا ہے تاکہ چھولوں اور پیاز کا مکسچر جو ہے وہ سارا آپس میں رچ بس جائے موسیقی chter چھولے تور پر تیار ہوتے ہی پتیلے میں واپس رکھ لیے گئے پیکنگ کرنے کے لیے تور پر مسالے اور چھولوں کی تعداد کافی لگ رہی تھی لیکن وہ پورا کا پورا اس پتیلے میں سما چکا تھا اور دوسرے کھڑے شخص نے بنا وقت گوائے پیکنگ شروع کر دی دیکھنے میں تو کیا ہی کہنے میں تین کلچے پیاز کا مسالہ چھولوں کے برابر اور چھولوں میں کالی بڑی مرچ ساف دکھائی دے رہی ہے this i am going to have a first bite now for this مسالوں کا ایک ایک ذائقہ آپ کے ٹیسٹ بڈز کو ہٹ کرتا ہے دیکھو بڑا مختلف سے ہے وہ آم جو گلی نکڑ پہ جو چھولے کلچے ملتے ہیں ان سے بڑا ہی مختلف ہے کیونکہ مسالے کا جو ٹیسٹ ہے یہ کافی جو ہے نا موٹا ہے اور چھولے بڑے مہین ہیں مرچ جو ہے اتنی درمیانی ہے الیکا سا جو آپ کہہ کے پر سا سپائسی سائٹ پہ رکھا سکتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز ملے گی اور اگر آپ کو سپائس بڑا زیادہ ہی تنگ کریں اس کے لیے ہے یہ کاؤنٹر پیک کرنے کے لیے میٹھی لسی کرسٹل سپیل ہو رہے ہیں کرن اس میں کیا ڈال ہے لسی میں بڑی آسا ہے رائی پروٹ چھولے کلچوں کا ذائقہ انتہائی شاندار تھا اور میں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی پیک کروا لیا ساتھ ہے نا ٹوٹل چار اور نین چار اور نین کام کرو دو الگ کر دو پلیز دو پلیٹ الگ کر دو باقی پانک اس میں ڈال دیں وقت تھا اب یہاں سے چلنے کا بڑی آسا ہے ہمارے پانک اس میں بڑی آسا ہے 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 بڑی آسا ہے